اس کے لیے میں ایک ولی اللہ کا قول پیش کروں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں یہ سوال کر کے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت مقرر کی ہوتی ہے اس کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے سبحان اللہ یہ دعائیں مانگتے ہیں آج ہی ملے کل ملے آج ملے اس کو ملنا ہوتا ہے دو دن چار دن آفتے پانچ دن بیس دن کے بعد اور انہیں کا مطالبہ ہوتا ہے فوری یہ سفر کرتے نہیں تو اس لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں اور انہیں کی طلب جو ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے اور یہ ادار کے قائل ہوتے ہی نہیں انتظار نہیں کرتے نہ ادار نہ انتظار اس لیے یہ بے قرار ہوتے ہیں تو ان کے چاہیے کہ اللہ کریم تیری بارگاہ میں یہ آرزو ہے کب عطا کرے گا کیسے عطا کرے گا عطا فرما گا یہ تو جان تیری قدرت جانے سبحان اللہ میں تو دامن بدست تیری بارگاہ میں حاضر ہوں لیکن وہ فوری مطالبہ کہ مجھے ابھی چاہیے یہ چاہیے اور وہ چاہیے وہ چونکہ مراد پوری نہیں ہوتی اور انسان چونکہ حریص ہے اس لیے ہر عرص کی جو شدت ہے اور حدت ہے یہ اس کو جلاتے ہیں تو یہی بہتر ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پر چھوڑے اور یہ اپنی مرضی کرتا ہے اور خدا اپنی مرضی کرتا ہے تو بندہ جب اپنی مرضی چھوڑ دے تو دکھ سارے ختم ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اس کے ساتھ شکرانے کے طور پر اور اللہ رب العالمین کی رضا و رحمت کے حصول کی بنیاد پر وہ اللہ کا ذکر کرے اذکر اللہ بار بار ہکمہ اذکر اللہ اذکر اللہ یاد کرو یاد کرو اور پھر مجھے یاد کرو ساتھ انتظار بھی کرو چونکہ انتظار میں سبر ہوتا ہے سبر بھی کرو انتظار بھی کرو میں دے رہا ہوں چونکہ میرا وعدہ ہے ان اللہ ہم سابرین جب انتظار اور سبر میں رہو گے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں گا پھر میں کیا نہیں دوں گا بتاؤ تو اے صبر کرنے والوں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ہر خزانہ یہاں دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا تو چونکہ یہ لوگ صبر کرتے نہیں ذکر کرتے نہیں اور وہ اپنے نفس کی آرزو پورا کرنے کے لیے بے صبری کرتے ہیں اور بے صبری میں قانون توڑتے ہیں اور جب قانون توڑتے ہیں تو پھر جیل میں جا کے آرام کرتے ہیں اس لیے یہ پریشان ہوتے ہیں لڑکیاں لڑکے بوڑیاں بوڑے یہ سارے اللہ کی طرح معلوم اور کام کریں یہ طرح کے اصول ہے دنیا کا کام بھی نہ چھوڑیں ذکر حق کی مستی بھی نہ چھوڑیں یاد نبی کا چراغ بھی نہ مجھنے دیں پھر پریشان ہی کہے گی